عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احلال اخدتم من لسانی یفقاو خولی بائی سمارٹ ہیوسٹن ٹیکسز یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ پرنسل زمبر خان قائد تحریک الطاف حسین بھائی اور تمام الطافیوں کو تمام ہمارے جو مہاجر کامریڈ ہیں جو تمام ہمارے بلوچ سرمچار کامریڈ ہیں ان سب کو اور تمام ان تمام قوموں کو جو کہ پاکستان کی جابر ظالم پنجابی آئی ایس آئی نا پاکستان کی جو پنجابی آئی ایس آئی اور پنجابی فوج اور یہ جو بھی پنجابی نظام اس پورے ملک پر ظالم جابر رائج ہے اس سے آزادی حاصل کرنے والی تمام قوموں کو اور خاص طور پر میرے تمام انڈیا کے جتنے بھی ہندوستانی میرے بہن بھائی ہیں ان سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بی لاغ کو جو میں اپنا شروع کروں گی اس میں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک اہم اور ایمپورٹن اعلان بتا دیتی ہوں کل قائد تحریک الطاف حسین بھائی یوم تاسیس کے موقع پہ تئیس مارچ کو یعنی بروز ہفتہ کو بہت ایک تاریخی ایک اہم تاریخی اعلان کریں گے ایک تحریک اہم تاریخی خطاب کریں گے تو اس کے لئے تمام کارکنان تو ہمیشہ کی طرح تیار ہوتے ہی ہیں مگر میں ان کو دوبارہ ایک ریمائنڈنگ دے رہی ہوں کہ وہ کل کے لئے آسے سب تیاریا کر لیں اور تمام ہمارے جتنے بھی لوگ آج کی موجودہ صورتحال پر ایک بہت ایمپورٹن خطاب سننا چاہتا ہے اور اس صورتحال پہ بہت اہم قائد جو ہے اس پہ روشنی ڈالیں گے آج اس موجودہ حالات کے مناسبت سے تئیس مارچ کو یوم تاسیس کے موقع پہ تو آپ لوگ سب اس کے لئے اس کو ضرور سنیے گا آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا شکریہ بہت بہت آج جو میرا وی لاغ ہے یہ جو میں اپنا ویڈیو لاغ بنا رہی ہوں اس کا مقصد میرے عام جو ہم عام لوگ ہیں عام جنتا ہے ان کو موجودہ صورتحال کو چاہے وہ میرے ہندوستان کے ساتھی ہوں ہمارے مہاجر کامریڈ ہوں ہمارے بلوج سرمچار ہیں یہ جو لوگ بھی اس قطعے میں ہیں اسپیشلی ان سب کو آسان لبزوں میں ہی بتانا چاہے ہوں کہ ہم کن صورتحال سے گو تھو ہو رہے ہیں کیونکہ جب میں انڈیا کا ٹی وی بھی دیکھتی ہوں انڈیا جتے بھی میڈیا چانلز ہیں ان کو دیکھتی ہوں کہ وہاں پہ کیونکہ آج کل الیکشنز ہو رہے ہیں تو وہ الیکشن ہی کے حوالے سے بات ہوتی ہے مگر وہ کس مصیبت میں گھرنے جا رہے ہیں ہم کس پریشانی میں جا رہے ہیں اس چیز کی بات اتنی ہی ہوتی ہے ہاں دہشتگردی کی بات ہوتی ہے یا پاکستان کا ٹی وی ہے تو کیونکہ وہ بکاؤ مال ہے وہ بکاؤہ ہے میڈیا ہے وہ آزاد نہیں ہے وہاں پہ کبھی بھی جیسے میں بہت حیران ہوتی ہوں میں آپ کے عدالت میں میں ایک دو دفعہ انٹریویو محبوب مفتی ہیں کشمیر کی ان کے موں سے میں حیران ہو کے کہ وہ اتنی آزادی کے ساتھ یعنی کہ انڈیا نے وہاں کتنا فیرم آف سپیچ ہے کہ ہر آدمی آزادی سے جو وہ باتیں پاکستان کی فیور میں کر رہی تھی وہ بہت اپنے ملک کے بارے میں انڈیا کے بارے میں اتنی غلط سلط باتیں کر رہی تھی اور اس پر کوئی پابندی نہیں ہے تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس ملک میں بیٹھے ہیں جس ملک کی آپ تعریف کر رہے ہیں میں اس ملک کا ایک حصہ ہوں اس ملک کی باسیوں جہاں ہمیں غدار بول کے ہندوستانی بول کے دربدر کر دیتی ہے فوج بھگا دیتی ہے اس ملک میں ہم یہ باتیں کر کے جو آپ باتیں کر رہی ہیں اس وہ باتیں کا ایک لفظ کر کے بھی ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں پاکستان میں کوئی بھی پاکستان میں سب ڈکٹیشن چل رہی ہوتی ہے تو میں آپ سب لوگوں کو جو کشمیر میں بھی لوگ رہ رہے ہیں ان کو میں سلام پیش کرتی ہوں اور ان کی خوش قسمتی کہ وہ اس ہندوستان کا حصہ ہیں جس ہندوستان کا حصہ ہم نہ رہے ہمارے باب داتاوں کی اور ہمارے اجداد کی نادانی کہلیجے غلطی کہلیجے جو اس سرزمین سے ہم نے رشتہ توڑا اور آج ہم جہاں پر آگئے ہیں وہ ایک ناختم ہونے والے عذاب میں ہماری جان مفتلا ہیں اور ہم بائیس ہزار سے زیادہ نوجوان ہمارے جو نا پاکستان کی پنجابی فوج وہ شہید کر چکی ہے اور لاکھوں ہمارے لاپتا ہیں مہاجر نوجوان جن کا پتہ بھی نہیں کہ وہ زندہ ہیں اسیر ہیں کن حالات میں ان پر کوئی کیس نہیں ہوتا سب کو سمپل غدار راک ایجنٹ ہندوستانی کہہ کہہ کے ہمیں قید کر دیا جاتا ہے تو اب تو قائد تحریقل تاف اس این بھائی نے کھل کے آزادی کا اعلان کر دیا ہے اور کہہے کہ اب ہم کو اپنا آزاد زمین کا قطعہ چاہیے اور اس کے لئے انہوں نے یونائیٹڈ نیشن سے بھی کہا ہے کہ آپ ہمارا آئیں ہم سے ووٹنگ کرمائیں مہا پر تو اس سارے سینیریو کو جو پنجابی آئی ایس آئی ہے نا پاکستان کی اس نے بڑا ڈراما کر کے آپ نے آج کل دیکھا ہوگا کہ اچانک بلاول جو ہے ذرتاری اس نے بہت دہشتگردوں کے خلاف بات کرنا شروع کر دی اور وہ کسی چیز کو ہم نہیں مانتے کسی چیز کو دہشتگردی پر آپ نے ہی کر رہے ہیں آپ نے ان کو چھپا کے بیٹھایا ہوا ہے اور ان کے اوپر کوئی آپ نے یہ باتیں ایسے ہی کچھ نہیں کوئی بھی اوپن بات اگر ملک میں رہتے بھی کر رہا ہے تو سمجھ دیجئے اس کے پیچھے وردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے تو اس کے پیچھے اب انہوں نے کیونکہ ان کو ان کو یہ ان کو ہی جو حالات ہیں نا پاکستان کی جو پنجابی آئی ایس آئی ہے وہ بہت اپنے ڈفرز ہیں وہ کہتی تھی نا بیچاری شہید آسمہ جہانگیر صاحبہ کہ یہ ڈفرز ہیں یہ جنگ لڑنے جو ہو نہیں ہیں یہ کوئی کسی سے مقابلہ نہیں کر سکتے یہ بکاؤ مالے انہوں نے اپنے گلے میں ایک پلیٹ لگائی ہوئی ہے برائے فروغ ایک بہت معمولی سی ایک بہت بری مثال ہے مگر مجھے سبج میں نہیں آتا کہ میں نا پاکستان کی پنجابی فوج کی بغیرتی کو مدے نظر رکھتے ہوئے بے شرمی کو مدے نظر رکھتے ہوئے میں آپ لوگوں کونسی مثال دوں تو یہ میں کسی کی بیزتی کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی میں خود ایک عورت ہوں یہ جیسے ویشیا ہوتی ہے یا پراسٹیٹیوٹ ہوتی ہے وہ جسم فروشی کرتی ہے پیسوں کے خاطر مجبوری ہوتی ہوگی وہ تو ایک لاچار عورت ہوتی ہوگی مگر یہ جو نا پاکستان کی پنجابی آئی ایس آئی ہے یہ پنجابی فوج ہے یہ مجبور نہیں ہے ان کے پاس پورا یہ جو پورا ملک ہے یہ انہوں نے اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے اور انہوں نے ان کے پاس اس ملک کی بہترین زمینے ہیں بہترین بزنسز ہیں گوش کے بزنس سے لے کے ان کا بینک اپنا ہے ان کے ہسپتال اپنے ہیں ان کے جو سب سے پرائم لوکیشنز ہیں وہ ان کی ہیں زمینوں پر ان کے پورے قبضے ہوئے ہیں ہر you name it ان کے پاس ہر چیز موجود ہے اور یہاں کی جو عوام ہے وہ ان کی غلام ہے اور انہوں نے ہر قوم میں سے وہاں کی جو لوگ ہیں وہاں سے قوم ہو ان قوم میں سے کچھ غدار خرید لی ہیں جو ان کے لیے ان قوموں کو ان کے نا پاکستان کی فوج کے آگے انہوں نے اس کو بیچ دیا ہے یا ان کو یرغمال بنا کے ان سے وہ پیسے وصولتیں اور وہ جتنے بھی کیارکٹرز ہیں جو کہ بظاہر آپ کو لگتا ہے کوئی وزیر آزم ہے کوئی صدر ہے کوئی کچھ ہے جو ایک سسٹم بناوا وہ ایک جالی سسٹم ہے اور یہ سسٹم سارا یہ جالی سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ جالی سسٹم اس بلا کے آنے کی تیاری ہے جس بلا کے ہاتھوں جس مصیبت کے ہاتھوں انہوں نے پورے عوام کو پورے ملک کو کا نام اسی مصیبت کا نام چائنا ہے چائنا کو یہ ملک فروغت کر چکے ہیں آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے کہ چائنا کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور چائنا یہ جدو جہد ابھی سے نہیں کر رہا ہے یہ جو کشمیر پہ بھی پہلا انتفاہ انہوں نے جو بھیجے تھے اپنے پاکستان بننے کے فوراں ہی بعد ایک سال کے اندر یا دو مہینے تین مہینے کے بعد انہوں نے جو بھیجے تھے کیونکہ دیکھیں چائنا کا مین فوکس ہے یہاں کا گرم سمندر گرم پانی اور جو اس کو بلوچستان پہ گوادر کا سمندر چاہیے جو سب سے ڈیپ سی ہے گرم پانی اس کو حاصل کرنے کے لیے جیسے کہ رشیہ نے پہلے یہ سب راما کیا تھا وانستان اور انڈیا کے طرح اور اس کی اس چال کو کیونکہ وہ سپر پاور تھا اس وقت امریکہ کی سپر پاور سے کہتے نا آپس میں ان کی بور چلتی تھی تکرار تو اس نے اس کی اس چال کو ناکام بنا دیا اس نے پاکستان میں جہادی تیار کر دی ان کو کمینسٹ بول کے ان کو اس طرح کی چیزیں کر کے ان کی چال کو ناکام بنا دیا مگر یہی چال the same time چائنا بھی کر رہا تھا چائنا بھی اسی کی پلاننگ کر رہا تھا اور اب چائنا نے روڈ جس کو شائرہ خراغرم بھی کہتے ہیں شائرہ ریشم بھی کہتے ہیں سلک روڈ بھی کہتے ہیں اس نے تمام غریب ممالک کو دھار دے کے جو اس کا طریقہ وارد آدھے پیسے دیتے اور پھر جب وہ واپس نہیں کر پاتے ہیں ان کا وہ پیسہ تو وہ زمین کو اس جگہ کو اس قطعے کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں تو اس کا مین ٹارگٹ نا پاکستان نہیں ہے نا پاکستان اس لیے کہ نا پاکستان کی جو پنجابی آئی ایس آئی ہے اور اس کے جو غدار لوگ ہیں جو غداروں کا طولہ اس نے اپنے ساتھ بنایا اس نے نا پاکستان کو بیج دیا اور وہ جتنے بھی جو ایکٹرز ہیں جو مختلف عوضوں پر انہوں نے تمام ممالک میں اپنے لئے گھر بھی خریدے ہیں جائداد بھی لیوئی ہیں تو وہ جب چائنہ کے حوالے کر دیں گے تو اس سے کوئی ڈیل کر لیں گے وہ لوگ کہ ہم ڈرامے بازی کی رہتے ہیں چائنہ کو اس قطے کو بھی رن کرنا ہوگا جب تک پورا ٹیک آور کرنے سے پہلے جیسے کہ اس نے کافی حد تک تو جسے سندھ میں ان کے چائنیز بورٹ لگ گئے ہیں چائنیز سکول میں پڑھائی جا رہی ہے اور پنجاب کا تو کیونکہ ایک پرانا شیوہ رہا ہے کہ وہ عورتوں کو فروخت کرتے ہیں اپنی عورتوں کو آگے کرتے ہیں ہر دور میں تاریخ آپ اٹھا کے پڑھ لیں گے جب بھی پنجاب کے راستے سے جو بھی قومیں آئیں ہیں انہوں نے اپنی عورتوں کو آگے کیا ہے جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پنجاب کے لوگوں کی شکلیں ہیں وہ ہر طرح کی آپ اس میں عرب شکلیں بھی نظر آئیں گی دو بچے جو ہیں وہ بالکل کالے پیلے سے ہیں کیونکہ وہ غرم شادیاں اور نئی شادیاں جو بھی ان کا کیریکٹر ہے جیسے کہ اس ملک کا جو وزیر آزم فوج نے بنایا ہے آپ اندازہ لگا لیے جو کہ مستنت زانی ہے جس کی ایک ناجائز بیٹی موجود ہے تو یہاں پنجاب میں عزت و ناموز کا کوئی کونسپٹ ہی نہیں ہے یہ تو ہم بک چکے ہم فروخت ہو چکے انڈیا کو میں پرائم موڈی چاہیے ان کو میں ان سے ریکویسٹ کروں گی اور مجھے امید ہے اور میں دعا بھی کروں گی کہ انشاءاللہ اہل ہیں انڈیا جن حالات سے انڈیا کو گو تھرہ ہو رہا ہے ان جیسا مصبود آساب کا انسان ہی اس ملکہ پرائم مینیسٹر اس وقت ہونا چاہیے کیونکہ وہ اہل ہیں وہ ان حالات کو فیس کرنے والے یہ پروف بھی کر چکے ہیں تو کیونکہ جو اس کا ٹارگٹ ہے چیچنیا اوپر کی طرف سے یہ آئے گا کیونکہ دیکھیں نیپال سے چائنہ کی تمام جو بارڈرز ہیں وہ نیپال کے بلدستان اور یہ سب سے گزرتا ہوا نیچے کی طرف وہ آئے گا چائنہ اور اس کے بعد سکھر سے ہوتے گزرتے وہ بلوچستان کے اندر جو ان کا بندرگاہ ہے بلوچستان کی گوادر کی وہ اس پہ خبضہ کرے گا یہ اس کا پلان ہے اور جب اس کے پاس وہ سمندر دیپ سی آ جائے تو تو پورا میڈلیسٹ اور ایشیا اس کے خبضے میں ہوگا اور جس طریقے سے ہم لوگوں نے سو سال برطانیہ کی غلامی کی ہم ان کی کالونی بن جائیں گے تو ہم لوگ تو نا پاکستان کے لوگوں کو نشہ بھی پلا دیا ہے وہاں کی فوج نے سندھ کے لوگ ہیں وہ سب کو نشہ کی لط میں ڈال دیا ہے جو سوچ سمجھ نے کی صلاحیت اس میں کم ہو جائے گی بلکہ آج ہمارے انڈیا کے بھائی تھے وہ مجھے بتا رہے تھے اس نشہ کی ڈیٹیل کی کیا رکھ سکے گا آپ نے بات غور کی ہوگی سب لگوں نے کہ چائنہ سب سے زیادہ اپنی ملک میں بسنے والے جو مسلمان تبقائے دنیا میں جو ان کے پاس جو کمیونٹی مسلم رہتی ہے اس میں سب سے زیادہ ظلم و ستم کرتے ہیں انہوں نے بلکہ ان کو ڈیفرن سینٹرز میں برین واش کیا جا رہا ہے یا ان کو مارد بھی دیا جاتا ہے تشدد کر کے ظلم و ستم کر کے جس کی دفرنٹ ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں پوری دنیا ظلم و ستم پہ آواز اٹھانا شروع کر دیا مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ میڈلیسٹ میں سے یا ایزیا میں سے یا مسلم ممالک میں سے کسی نے آج تک آواز اٹھائی نہ پاکستان کی پنجابی آئی ایس آئی کو کشمیر کا پیٹے بڑا درد ہوتا ہے بہت مرور اٹھتا ہے اور اسلام اسلام کے نام سے مہا دہشتگردیہ بھی کروا رہا ہے مگر وہ چائنہ چائنہ کے لئے وہ کچھ نہیں بول رہا ہوتا ہے کہ وہ کیوں نہیں اس لیے نہیں بول رہا ہے کہ ان کو پتا ہے یہ اندرخانے تمام جتنی بھی ایرپس لوگ ہیں میڈلی اسٹ والے ہیں اور ان سب کو چائنہ کا یہ سکیم ایسا نہیں کہ ان کو نہیں معلوم ہے ان کو سب معلوم ہے اور وہ اپنا ایک پاکٹ بنانا چاہتے ہیں یعنی کہ ہم لوگ چائنہ کے ساتھ سپر پاور یہ بی ای ٹیم بن جائے گی اور امریکہ اور وہ لوگ الگ طرف ہو جائیں گے تو یہ چائنہ کا پلان ہے اور چائنہ جس ظلم و ستم کا اور جو ان کی ہتھکنڈے ہیں اگر وہ ہم پر اور انڈیا پر قابض ہوگا زیادہ ان کو اپنا ایک سپر پاور بن جائے گا تو اس کو غلام بھی چاہیے ہوں گے اور انڈیا کے پاس ایک بڑی آبادی کا ملک ہے وہ اور ان کو تو اس میں نقصان نا پاکستان تو ختم ہو چکا ہی ہے اس کی جو صورتحال پوری دنیا میں وہ پوری دنیا جانتی مگر انڈیا کا ایک وقار ہے ایک مقام ہے اور مجھے یقین کامل ہے کہ انڈیا کا جو تھنگ ٹانک ہے وہ یقیناً اس پر نظر رکھاوا ہوگا وہ ایک بڑی عظیم حکومت ہے انڈیا کی ایک ذہین لوگوں کا مگر وہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ اپنے عام لوگوں کو عام جنتہ کو اس بات سے اویر کیوں نہیں کرتے ہیں کہ عام جنتہ دہشتگردی اس قطعے کا نا پاکستان کا اشہو نہیں ہے دہشتگردی نا پاکستان کی پنجابی فوج نے چائنہ کے ساتھ مل کے ملائی ہے وہ اپنے ملک پہ دہشتگردی نہیں ہونے دے رہے ہیں مسلمانوں کو مار دے رہے ہیں ختم کر رہے ہیں قتل کر رہے ہیں انہیں بلڈوز کر دیتے ہیں مگر وہ نا پاکستان کے اندر دہشتگردی کو پرموٹ کر رہے ہیں حافظ سعید کو پرموٹ کر رہے ہیں مسعود ازھر کو پرموٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو یہ گنڈے موالی چاہیے اس قطع زمین کے لوگوں کو ظلم و ستم کرنے کے لیے ایسے دہشتگرد چاہیے ان کو انڈیا کو ڈھرانے کے لیے تو یہ پورا پلان جو ہے یہ صرف نا پاکستان کے فوجی بر ڈفرز ہیں یہ تو پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں تو اس کے پیچھے برین جو ہے وہ چائنہ استعمال کر رہا ہے انہوں نے چائنہ نے تو ان کو قیمتیں دے دی ہیں اور یہاں پہ میں تمام ان تمام ممالک پہ امریکہ ہے آسٹیلیا ہے جو بھی یورپن کنٹریز ہیں جہاں یہ نا پاکستان کے سیاسی کوئی بھی کوئی بھی پرانا ایکس وزیر آزم ایکس پرائم منسٹر کوئی بھی وزیر کسی بھی ملک میں جا کے جائدادے خریدے اپنے بزنسز کرے تو آپ ان کے ویر اباؤٹ لیجئے آپ ان سے معلومات حاصل کیجئے جو بھی ان کا کرپشن کا پیسہ ہے وہ ان سے آپ لیجئے تاکہ ان کی یہ جو کرپشن انہوں نے کیا اس کی سزا ان کو ملے جو انہوں نے ہمارے قوم کا میں اپنی تحریک کی بات کروں گی ہمارے تحریک نے غریب لوگوں کو اسیملیوں تک بھیجا اور نا پاکستان کی پنجابی فوج نے اس تحریک کو ریزہ ریزہ کر دیا قائد تحریک اکتاب حاصل بھائی کو اس تحریک سے بالکل اعدا کر دیا کیونکہ وہ واحد لیڈر تھے جن کو دنیا پاکستان نا پاکستان کا وہ واحد لیڈر جس کو نہ وزیراعظم بننا تھا نہ پرائم ملیسٹر بننا تھا نہ ان کے بہن بھائیوں کو کچھ بننا تھا وہ غریب مہاجروں کو جن کے پاس اسیملیوں تک لے جالا چاہ رہے تھے انہوں نے نا پاکستان کی فوج کے پروف کرنے کے لیے کہ ہم راک ایجنٹ نہیں ہیں ہم ہندوستانی نہیں ہیں لوگ کہتے ہیں انہوں نے تو ہر حکومت کے ساتھ کیا ہاں انہوں نے ہر حکومت کے ساتھ گئے اور انہوں نے حجت تمام کی اور انہوں نے بتایا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں سب سے پہلے انہوں نے 20, 25, 30, 35 سال پہلے طالبان کے بارے میں بات کی جس پہ لوگوں نے کہا کہ ان کو تو ایسی بات کرنے اور آج طالبان تو کیونکہ طالبان کو انہوں نے accept نہیں کرنا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے 3, 4 لاکھ مہاجر نوجمان میں لڑکے دوں گا جو آپ کے ساتھ مل کے طالبان کو اس ملک سے نکالیں گے مگر طالبان کو وہ کیسے نکالتے کیونکہ طالبان تو وہ خود ہی بنا رہے تھے خود ہی ٹرینگ ٹر رہے تھے تو یہ ساری ٹریننگ یہ ساری جو تیاری ہو رہی تھی دہشت گردی کی وہ یہ چائنہ کی خاطر ہو رہی تھی اس چائنہ کو سمندر دینے کیلئے ہو رہی تھی اور دیکھیں بلوچ بلوچستان کے بلوچ جو ہیں 48 پہ ناپاکستان نے قبضہ کیا تھا یہ بھی سب اسی پالیسی کا اسی ڈرامی کا ایک حصہ تھا اور بلوچستان کو اپنا جو بھی ہمارے سرمچار ہیں ہمارے آزاد بلوچ جو حاصل کر رہے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں ان کو دنیا کو مل کر اور خاص طور پر انڈیا ایک بڑی مملکت ایک بڑی ریاست ہے کئی عرب کی پاپولیشن کا ملک ہے ان کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے ہم نہندر مودی جی سے میں ریکویش کروں گی ہم انہی کا حصہ ہیں آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر کے لیے آزاد کشمیر کے لوگ وہاں کے آپ کے انڈیا کے سیک اور جو کشمیریز ہیں وہ اپنی صرف زبان کی بنیاد پر ایک ہو کر بات کرتے ہیں میں نے پہلے بھی اپنی بلوگ میں کہا تھا لوگ سے ایک ساتھ رہے ہیں ہماری ہر چیز ایک ہے ہماری زبان ایک ہے ہمارا رہنسین ایک ہے ہماری شکلیں ایک ہیں ہمارے ہر چیز تو ایک ہے تو اتنی اکتاؤں کہ آپ مددی نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس منحوس ناپاک بے حس لالچی ناپاکستان کی پنجابی فوج سے ہمیں آزادی دلوائیے ہماری اس میں مدد کیجئے اس کے لیے آپ دیکھیں ہمیں ہر طرح کی مدد آپ کی درکار ہے ہمیں آپ کی مالی مدد معلوم چاہیے کیونکہ ہمارے انہوں نے تمام جو بھی ہمارے فنڈز ہماری چیزیں آپ نے دیں جو ہمارے بزنسز تھے ان پر سب پر قبضہ کر لیا ہماری تحریک پر قبضہ کر لیا غداروں سے اور اس تحریک سے قائد تحریک التافزہ انبائی کو نکال دیا ان کو راہ کا ایجنٹ کر دیا تو راہ کا ایجنٹ اگر ہم بنی گئے تو راہ ہماری مدد کر دے ہمیں ہر طرح سے اگر آپ لوگ موقع دیجئے مہندر جی پرائم نیسٹر نہندر موڈی جی کہ آپ ہم کو ہمارے وفت کو اپنے پاس انڈیا بلائیے ہم آپ کو اپنے پلانز بتائیں ہم کیا چاہتے ہیں اور جو بھی اس کے لیے آپ کو لا عمل ہوتا ہے اس کے لیے میں دل سے آپ سے گزارش کرتی ہوں اور اپنے میں نے جب ساتھیوں کو یہ بتانا میں نے جو بتایا ہے بریف کیا ہے چائنہ کا ہمارا یعنی کہ مین کامن دشمن چائنہ ہے اگر چائنہ کو یہ سمندر مل گیا تو بہت تباہی تباہی بربادی ہو جائے گی اور قاسطر پر ہم جیسے لوگوں کے لیے جو کہ ہم کسی کی غلامی میں نہیں رہنا چاہتے ہیں ہم آزادی کی سانس ایک خود مختار ایک آزاد قوم کی طور پر دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ بتانا مجھے تھا مقصود اور یہ ایک اور مجھے بات کہ آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوا کہ بلاول بھٹو یہ میری ایک ذاتی یہاں پہ میں اپنی ایک ذاتی رائے شیئر کر رہی ہوں خائدی طریق تافزین بھائی آپ کے سامنے بھی اور آپ کی باتوں سے جو آپ کی روشنی میں مجھے جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے یہ بلاول بھٹو نے اچانک رہتے آپ کو پتا ہے کہ بلاول بھٹو کے اندر بلاول بھٹو تو نہیں ہے وہ بلاول زرداری جو ہے ان کے اندر کوئی گرٹس نہیں ہے ان کو لوگ ناموں سے یاد کرتے ہیں جو کہ ان کے لیے دیفرنٹ کیونکہ ان کی فیملی میں جو بھی ان کے لیے باتیں ناتہذی بھی آفتہ ہیں کسی کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے وہ اچانک دہشت گردوں کے خلاب بولنے لگے اور یہ جو ان کو وہ نہیں مانتے ہیں ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں اور وہ حکومت پہ تنقید کرنے لگے تو اس سب کو پتا ہے کہ حکومت بھی فوج کی ہے بلاول بھٹو بھی فوج کے ہیں نواز سریب بھی فوج کے ہیں وہ پورا میڈیا بھی فوج کا ہے وہ پورا ناپاکستان پورا فوج کا ہے تو اگر یہ سب ڈراما کر بھی رہے تو اس کے پیچھے بھی فوج کی کوئی چال ہے ناپاکستان کی پنجابی آئے کی کوئی چال ہے گہری ان کو یہ توتہ یا زرداری صاحب کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اس دفعہ اس کو بھی آپ شہید کروا دیں اپنے اس بچے کو بھی تو آپ لوگ اس کے بعد یا ہنگامہ کروا دیں کوئی ایسی بات کوئی دہشت گرد سے کوئی حملہ کروا دیں اور اس کے بعد کیوں کہ قائد تاریکل تافہ سین بھائی نے ہنائیکوی میشن سے کہا وہا ہے کہ آپ مہاجروں کے لیے ووٹنگ کروا دیں تو اس سے پہلے ہی کہ ووٹنگ کی بات ہو وہ سندھ میں ہنگامہ شروع ہو جائے گا اور جب سندھ میں ہنگامہ شروع ہو جائے گا تو ووٹنگ اور دوسری دنیا دوسری طرف ڈائیورٹ ہو جائے گی نہ بات تو یہ ملی جلی بھگت ہے جو بلاول باجی ہیں سوری بلاول ضرداری ہیں انہوں نے ایسے ہی یہ بات نہیں کہیے یہ فوج کے کہنے پہ کہیے اتنے گڑس ان میں نہیں ہیں یہ ہنگامہ یہ ڈرامہ یہ ڈوپی بازی یہ سب کچھ سٹ وہاں پہ جو سسٹم ہے وہ سب فوج کا بنایا ہوا ہے دہشتگرد فوج کے ہیں نواز شریف فوج کے ہیں جس کو چاہتے ہیں وہ آگے لی آتے ہیں جس کو لاتے ہیں وہ پیچھے لی آتے ہیں تو اس پورے جو وہاں پہ اوپن بات کر رہا ہوتا ہے فوج کے خلاف وہاں رہتے ہوئے فوج کی ناک کے نیچے بیٹھ کے تو سمجھ جایا کریں کہ وہ فوج ہی کا کوئی ڈرامہ ہے تو بس اس کے ساتھ میں اپنا ایک آپ لوگوں کو ایک شیر سنا کے میں اپنی اس وی لاک کو ختم کروں گی اور انشاءاللہ پھر ایک کسی نئے موضوع پھر آپ سے بات کروں گی کل انشاءاللہ آپ لوگ ضرور یاد رکھے گا ایک دفعہ پھر کل تئیس مارچ کو یوم تاسیس کے موقع پہ سب کو میں مبارک بات بھی دیتی ہوں قائد تاری کلتاب حسین بھائی کا ایک اہم تاریخی خطاب ہوگا اس کو مسمت کیجے گا اس کو ضرور سنیے گا تمام لوگ ضرور سنیے گا وہ بہت اہم معلوماتی خطاب ہے اور اس کے ساتھ میں ایک شیر پڑھنا چاہوں گی جو میں سچ کہوں تو برا لگے جو میں سچ کہوں تو برا لگے جو دلیل دوں تو زلیل ہوں یہ سماج جہل کی زد میں ہے یہ سماج جہل کی زد میں ہے یہاں بات کرنا حرام ہے یہاں بات کرنا حرام ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں